نمشکار آئیے بات کرتا ہوں اس ہستر اکھا کے بارے میں چھپن ورسی وقتی ہے ان کی انگلیوں پر گیا گتی ویزی چل رہی ہے ان کی ہستر اکھائیں کیا کہتی ہیں ان کے پروت کیا کہتے ہیں ان سب کا فل میں ہے پر بتانے والا ہوں سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں کنشٹا انگلی گیان کی انگلی اور میں نے ہمیسہ کہا جب گیان کی انگلی نہ پہنچے سوریہ کی انگلی کے پرسم پروت تو ایسے ویقتیوں کے جیون کے اندر اتار چھڑھاپ کا سامنا اوشیہ ہوتا ہے کارن صحیح نرنے نہ ہو کارن صحیح نوکری نہ ملے کارن جلدبادی ہو کچھ بھی ہو لیکن اس کا کارن بن گیا اس انگلی کے کارن تو یہ میں ساری عمر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں عدیق تر ایسا ہوتا ہے اور ویقتی کو دیر سے اپنے جیون میں سفلتا پرابت ہوتی ہے کئی بات تو ایسے ویقتیوں کو میں نے دیکھا کہ ساٹھ سال کے بعد بہت دھرہڑے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر فرسم پروت کو دیکھتا ہوں مانسک کے حساب سے دیکھیں تو بلکل کوئی زیادہ مانسک چنتہ تو نہیں دکھائی دیتی سیکنڈ پروت پر دیکھتا ہوں تو کل ملا کر کسی پرکار سے زیادہ کرود کے سنکیت نہیں ہے اور تھرڈ پروت پر کوئی کھڑی رکھا زیادہ نہیں تو دھنکے سروت بھی نہیں ہے یہاں پر آپ کی سوریہ کی انگلی بڑی ہے برسپتی کی انگلی چھوٹی ہے نشیت روپ سے آپ اپنے جیون میں اچائیوں کو پراب کریں گے ڈرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے ابھی میں دیکھتا ہوں تو کوئی یہاں پر اگر دیکھتا ہوں جیسا ایک فوٹو آپ نے بھیجا ہے اس سے مجھے کوئی مانس ریکہ پرسم پروت پر سوریہ کے دکھائی نہیں دی اس کا مطلب کوئی آنکھوں کے روگ یا کسی پرکار سے بی پی کے روگ نہیں ہے یہاں سیکنڈ پروت دیکھتا ہوں کھڑی دیکھائیں جادے نہیں دکھائی دیتی یعنی راج سرکار سے کن ملا کر کے آپ کے جیون کے اندر کسی پرکار کا سہیوگ نہیں ہے سمان کے لائی نیچ لیوالے پروت سے چلی ہوئی ہے پریوار سے اچھے تھے لیکن اپنے آپ کو اچھائی تک نہیں پہنچا پائے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کی یہاں پر انگلی اور وہ ہے شانی کے انگلی پرسم پرو اسٹھائی روگوں کے لیے دیکھا جاتا ہے مہا پر کوئی مائنس ریخہ دیکھائی نہیں دیتی یعنی کن ملا کر ابھی کوئی اسٹھائی روگ نہیں ہے یہاں سیکنڈ پرو اور سیکنڈ پرو پر بھی اگر میں دیکھتا ہوں تو اس ریخہ میں یہاں آپ کے دونوں تینوں فوٹو کے اندر مجھے کوئی مائنس ریخہ دکھلائی نہیں پڑ رہی اگر آپ کو دکھلائی پڑ رہی ہے اور وہ اس پرو پر کوئی مائنس ریخہ ایسی ہے تو یہ وہ ریخہ ہیں جو آپ کو دھن کے لیے سنگرس کراتی ہیں اسی حساب سے اس کے تیسرے پرو پر یہ ریخہ دکھائی دیتی ہیں یعنی پریوار کا چولہ صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہیں ان کی پورتی صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں یدی یہ کالے چن اوپر اور نیچے دونوں پر اوپر ہیں تو یہ ویقتی کے جیون کے اندر دھن کا بہت سنگرس کراتے ہیں اس کے لیے جو پوجہ پارٹ بتاؤں گا اس کا کرو گے تو نشیت روپ سے ان کے فلوں کو ختم کر دے گی آپ کے دھن کے سنوٹوں کو بڑھا دے گی بات کرتا ہوں میں یہاں پر ایک چن دکھائی دیا مجھے پرثم پرپر مائنس روپ میں یعنی کہ سگر کیلسٹرول کی جانج کراتے رہیے گا اس طرح کا روپ کو دے سکتی ہے یہ ریخہ سیکنڈ پروت پر بھی مائنس ریخائے ہیں اپنے پریبار پر آپ کی پریشانیوں کی چھاپ دکھائی دیتی ہے یعنی پتنی کے ساتھ بھی جو ہے تو تو میں میں کے سنبند بنے رہتے ہیں ساتھی ساتھ تھرڑ پروت پر یہ رکھائیں ویکتی کے جیون کے اندر سنطان کی پورتی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پانے کے سنکیت دکھائی دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم آپ کے یہاں پر بدھ پر کے بارے میں اگر پلین ہاتھ دوں تو وہاں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا یہاں پر بہت پریاس کے بعد آپ کی اس انک سے ہلکی سی رکھائی دی کوئی بھی رکھا اگر اس کی لمبائی صحیح روپ سے نہیں ہوتی یہاں تو دکھائی نہیں دی رہی اس کا مطلب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر جو دکھائی دی رہی ہیں وہ صرف سنگست رکھائے ہیں کیول اور کیول کے دھن کے لیے سنگرس کرنے والی اسٹھتی تو وہ یہاں پر اس پرکار سے بہت بیکار دھن کا پروہ ہے جس سے آپ کو اچھے دھن کے سنگیت نہیں رکھائی دیتے سوریہ پروہ کو دیکھئے گا اس کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر کسی بھی برکار کی وہ رکھائی نہیں ہے یہ رکھائی انک لگنے کے بعد درو جیسی رکھائی دی ان سے کتنا پر لاب آپ کے جیون میں یعنی کل ملا کر پلین ہاتھ میں جو گہری رکھائی دیتی ہے اس کا وقتی کے جیون میں لاب ہوتا ہے کوئی راج سرکار کا لاب کوئی راج نیتی سے لاب یہاں پر دیکھلائی نہیں پڑتا شنی کا پروہ ہے بلکل شنی کا پروہ اکدم است ہے یہ جو رکھائی دیتی ہے ہردے رکھائی سے کچھ نکلتی ہیں لیکن ان کا کلوی بھاگ کے رکھائی سے کوئی رینہ دینا نہیں ہے اگر آپ پلین ہاتھ میں دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ رکھائی دیگی چھوٹی سی اڑک یہ دیگی اب اس میں کیا ہوتا ہے جب یہاں پر رکھائی پوری مجبوطی کے ساتھ جیسی آپ کی بدھی رکھا ہے جیسی آپ کی ہردے رکھا ہے جب تک اتنی گہری نہیں ہوتی تو اس کے فلوں میں بھی کمی ہوتی ہے میرے حساب سے ابھی شنی کا پروہ کیول است ہے بھاگ گیا کہیں سے کہیں تک بھی صاف نہیں دے رہا ہے آئیے بات کرتا ہوں میں اس کے بعد آپ کے پروہ کی اور وہ ہے آپ کا برسپتی کا پروہ یہاں پر ایک دو سندر سنگیت اچھے ملیں یعنی آپ کے ہاتھ کے اندر یہ چطروج پہترین ملا اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی کا سر چھپانے کا گھر اپنا ہوتا ہے یعنی آپ کا اپنا گھر نشید روپ سے ہوگا چاہے پہتریک سمپتی سے ملے چاہے وہ آپ کو سوہم کی محنت سے ملے لیکن آپ کے پاس سر چھپانے کا ایک بہترین سا مکان اپنا آپ کا سوہم کا ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ ملٹی لیکاز نہیں ہیں یعنی پریاس میں بہت زیادہ کمی ہے اب بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی یہاں پر ہردہ ریکہ کی بارے میں ہردہ ریکہ یادی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہردہ ریکہ بہت چھوٹی چھوٹی ریکہوں سے پلین ہاتھ میں بھی دیکھ لیجئے گا یہاں پر دیکھیں چھوٹی چھوٹی ریکہ نیچے جتنی ریکہ نیچے کی طرف گرتی ہیں اتنا وقتی کے من کے اندر ٹینسنس اور پریشانی پیدا کرتی ہیں یہاں پر چھوٹی چھوٹی ریکہ ہے نیچے کی طرف گرنا ویقتی کا قدم قدم پر من کا دکھنا پریشان ہونا اس فرار کو دکھلاتا ہے کوئی ہرزے روح سے زمبندیت بات یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی یہاں پر رکھا کی اور وہ ہے اس سے پہلے منگل پرپر کو دکھ لیتے ہیں پہلے دیکھئے منگل پرپر مجھے بہت زیادہ رکھائیں ایکٹیو دکھائی نہیں دیتی کل ملا کر میں نے پہلے بھی بولا کہ جب ایکٹیو رکھائیں زیادہ دکھائی نہ دیں یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پلین چیز ہے سب لیکن ایکٹیو رکھا جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں یہ رکھا یہاں سے اس رکھا کا شینی پروت سے سنبھل یعنی اس پرکار کی ایکٹیو رکھا زیادہ ہونی چاہیے اور وہ بلکل یہاں پر اقدم کم ہے یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پریاس آپ کے ہیں وہ ناکافی ہیں اس سے زیادہ آپ کو پریاسوں میں کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو سبلتا کی پناکتی ہوگی اب بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی بددی رکھا کے بارے میں بددی رکھا اور پورے ہاتھ کو پار کر کے ایک دم پہنچ گئی دتے منگر پرو تک یعنی یہ رکھا اپنے آپ میں یہاں تک پہنچ گئی یہ دیکھئے پورے ہاتھ کو پار کر کے پہنچی اس کو یادی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ رکھائیں کٹنے لگی کافی اب جب یہاں پورے ہاتھ میں دکھائی پڑتا ہے ساسطر کہتا بھی ہے کہ اگر آپ کی بددی رکھا پورے ہاتھ کو پار کر کے پہنچ جائے تو ویقتی ویفسائے کرے تو دورستانوں سے لاب ویقتی نوکری کرے تو دورستان گھر سے جنمستان سے بہت دور جا کے نوکری کرے تب اس کو لاب کئی بار ہم کہتے ہیں کہ اس رکھا سے ویدیس سے لاب یعنی ویدیس تک بھی آدمی جائے اور وہاں سے نریات ایکسپورٹ کرے تب لاب تو اس طرح کا سنکیت والی بددی رکھا تو خراب نہیں ہے لیکن اس کو مائنس رکھاؤں نے کافی کاٹا ہے یعنی آپ کے دماغ کا ڈیسیجن آپ صحیح طریقے سے نہیں لے پائے اس بات کو دکھلاتی ہیں یہاں پر بہت ساری رہو رکھا کاٹنے والی تو یہ اتنی ساری کاٹ رہی ہیں کہ یہ لگاتار آپ کے جیون کے اندر آپ اس تر روپ سے کوئی ڈیسیجنس لے ہی نہیں پائے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کے یہاں چندر پروت کے بارے میں چندر پروت اور دھتے منگل پروت کو دیکھ لیجئے پہلے تو یہاں چھوٹی چھوٹی رکھائیں آپ کو یہ دکھائی لیے یہ بہت اچھی رکھائیں ان کو ویس ویجائی رکھا بول دیتا ہوں میں جب یہ رکھائیں آپ کے اس پروت پر جادے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اچانک سے کوئی بڑا لاب ملنے والا ہے اور اس لاب کے دوارہ آپ جیون میں اپنی سب چیزوں کی پورتی کرنے والے ہیں یعنی آپ کے جتنے بھی جیون میں گڑے ہوئے ہیں سب کو بھر دیں گے آپ لیکن یہ رکھائیں ابھی جتنی ہیں ان میں بلکل پلین ہاتھ میں اگر دوارہ پشت نظر آئیں گی تو ان کا بہت لاب آپ کو جیون میں ملے گا یہاں پر چندر پروت کو دیکھئے گا مانسک پروت کے روپ میں اگر دیکھوں تو بھگوان کی کرپہ یہ ہے کہ آپ کی وہ استعدی بہت مجبود ہے یعنی ٹینسن سے اُبھرنے کی کلا آپ کو آتی ہے آپ تناب میں بھی جی لیتے ہیں آپ کسی پرکار سے آتمتیا کے بارے میں نہیں سوچتے آپ کسی پرکار سے منو برتی کو گرانے والی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے آپ کے پاس جو بدھرے کا ہیں بہت ٹوٹ کٹوٹ چلی ہیں یعنی کہیں بھی ایک جگہ ٹھہراب نہ ہونا اپنے جیون میں صحیح افسائے کے طرف ایک ساتھ نہ ہونا ان میں اتار چڑھاب کا سامنا کرنا نوکری میں پریورتن کا سامنا کرنا ایسی بہت ساری ریکہ ہیں اس سر کوئی ریکہ نہیں تو بھی افسائے بھی اسٹر نہیں نوکری بھی اسٹر نہیں اس تانویر اسٹر نہیں ایسا دیکھتا ہے اب آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے یہاں پر سیدھا بھاگ گیا ریکہ کے بارے میں یعنی آپ بھاگ گیا ریکہ کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا نیچے سے چلتی ہے جب اس پرکار سے ریکہ چلتی ہے تو پریوار سے تو اچھے پیدا ہوئے پریوار سے کچھ سمپتی بھی ملی مکان ملا یا کچھ بھی ملا لیکن یہ ریکہ جا کر آپ کی پینتیس میں ورس میں آپ کو چھوڑ دیتی ہے اس کو ایک بڑی راہو ریکہ آ کر یہاں پر کاٹتی ہے اور پھر آپ کے جیون میں اتر پتل یہاں پینتیس میں ورس سے شروع ہو جائے گی یہ ریکہ ہوئی اس کے بعد لگا تھا پھر یہ ریکہ یہاں سے چلتی ہے کچھ ریکہ اگر ہمت کر کے محنت کر کے آپ پریاس کرتے ہیں لیکن ان میں سفلتا نہیں ملتی ہے ان ملا کر بھاگ کے ریکہ جب جب ٹوٹے موٹے گوڑنے ملنے والے رستوں سے جننے لگے تو اس کا لاب نہیں ملتا ہے آپ کے پلین ہاتھ میں دیکھ لیتے ہیں اگر آپ پلین ہاتھ میں دیکھیں گے تو تب بھی وہی استطیق دکھلائی پڑتی ہے جو بہت مجبوطی کے ساتھ اس ریکہ کے جیسی نہیں ہے تو یہاں پر بھاگ کے ریکہ بہت اچھی آگے اگر دیکھتا ہوں تو 35 کے واسے سنونگر شروع ہو گیا جیون میں اور یہاں پر جو آپ کی ریکہ بلکل اس سمعے پر اگر 56 ورس کی بات کرتا ہوں تو جو ہردے ریکہ ہے اس کے بعد ریکہ بننی چاہیے اور وہاں پر ریکہ کوئی بھی نہیں بنتی دکھائی پڑتی تو یہ اس پرکار سے یہاں پر بھاگ کے ریکہ کا سروب اچھا نہیں ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کی یہاں پر پہلے شکر پروھ کے بارے بات کر لیتا ہوں شکر پروھ سنسادنوں کا پروھ کہلاتا ہے سنسادنوں کے پروھ میں یدی دیکھیں تو یہاں پر بہت زیادہ اچھی ریکھائے نہیں ہیں ان ریکھاؤں کو تو کہہ دیتے ہیں بھائی بہنوں کی ریکھائے یہ ریکھائے تو ج journalistی بھائی بہنوں کی ریکھائے ہوتی ہیں لیکن آپ کے لئے بہت ارچاتمک ریکھائیں کوئی یہاں پر چتربج کے چن کوئی تربج کے چن کوئی یہاں سفید تل کا چن کوئی یہاں پر ایک طرح سے ولے کا سوریا کا چن اچھے چن یہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں ہوئے تھے یعنی کہ سکول ملا کر سنسادنوں کے پرتیس انگرس آپ کا جاری ہے آئیے آپ کے بہت سندر ریخہ کے بارے بات کرلوں اور وہ ہے آپ کے پاس یہ منگل ریخہ منگل ریخہ نے یہاں پر ایک بہت شاندار کام کیا اس نے کوج کا کام کیا میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ کے جیون کے اندر آپ چندر پروستے بتا رہا تھا کہ کسی پرکار کا ٹینشن نہیں ہے ڈپریشن کا سکار نہیں ہوتے یہ ہے وہ منگل ریخہ جس کی وجہ سے آپ سب چیزوں کو سہ جاتے ہیں اور اپنے کاریے میں دوبارے سے پوری تیجی کے ساتھ میں لگ جاتے ہیں آئیو ریخہ کو دیکھیں گے آپ تو آپ کی آئیو ریخہ یہاں پر ختم ہو گئی لگ بک جا کر کے آلتالیس سینتالیس میں ورس میں تو پرندہ جب سینتالیس ورس کی آئیو ریخہ ہے تو میرے پاس اتنی آئیو تو اس سمیں ہے چھپن ورس بلکل نشتی تروپ سے منگل ریخہ میں نے کتی بار بتایا کہ جب آپ کے ہاتھ کے اندر چھوٹی ریخہ آئیو ہو تو اس کے پیچھے کوچ ریخہ بھی کام کرتی ہے آپ کی ہردی ریخہ کی لمبائی آپ کی بدھی ریخہ کی لمبائی اور آپ کی اس منگل ریخہ کی لمبائی کا جو جوڑ ہوتا ہے اس کا جو بھاگتین ہوتا ہے وہ بتاتا ہے آپ کی آئیو یہاں پر آئیو کی ریخہ کا کام کیا آپ کی یہاں کل ملا کر منگل ریخہ نے تو یہ اپنے آپ میں پیچھتر پلس کی آپ کی آئیو ریخہ بھی یہاں پر ہے پیچھتر سے اسی ورس تک یہ ریخہ یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے تو آئیو ریخہ آپ کے پاس بہت سندر ہے اس ریخہ پر مچ جائیے گا جو یہاں پر دکھلائی پڑتی ہے اب بات کرتا ہوئے ہیں آپ نے آپ کے سب چیزوں کو پوچھا اور بلکل میں نے ساری ریخہوں کو پروتوں کو جو جو مجھے اب اس روپ سے دکھائی پڑی وہ میں نے کی یہاں پر ایکس کا چن ہے پتنی کے ساتھ بس جھگڑی جنجٹ ہوتے ہیں لیکن پھر آپ اس میں مل کر سو جاتے ہیں تو اس چیز پر اپنے پریوار کی ستھی کو بھی سمال کر کیے کرج کم نہیں ہوتا ہے آنے والا سمیں کیسا بلکل اس کے لیے میں چنتی تھوں کیونکہ جو بھاگے پر پر بدھی ریخہ پر اس ورس میں کاٹنا بھاگے پر پر ریخہ کا سکھڑا نہ ہونا اور ساتھی ساتھ یہاں پر اگر میں دیکھوں تو بلکل پشور کرپا کا جو پرو ہیں وہ سبھی ہاں پر اقدم دوسیت ہیں اور نشیت روپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ریخہ منگل کے جتے پر پر جو کھڑی ملی تھی وہ اچھی بنیں گی اور آپ بھی اپنے جیب میں اچھی ترقی اور یدی یہ چاہتے ہیں کہ میرا سب کر جسم آپ تو آپ وشواس کیجئے گا جو پائے میں کر رہا ہوں بتا رہا ہوں یدی آپ وہ کریں گے تو آپ کے جیون میں نشیت روپ سے ترقی پراغ کریں گے آپ نے پنہ پہنے رکھا ہے بہت اچھا پہنے رکھا ہے موتی آپ کو نہیں پہننا ہے تو چلیے بس بھوئی رتن بنتا ہے آپ کا پنہ پوجہ میں بتاتا ہوں اس کا طرح وسیت روپ سے دھیان لگئے سری سکتم اور لگاشت کم آپ پہنے جیون میں جوڑ لیجئے آپ کو چھے سے آٹھ مہینے کے بعد چمتکاری روپ سے لاف ہونا سرو ہو جائے گا ساتھی ساتھ یدی یہی دونوں چیز روجانہ شیب مندر میں بیٹھ کر کے کرنے لگیں گے تو آپ یہ سمجھئے اس کا لاف تم سے کم تین سے چار مہینے میں ملنا سرو جائے گا یہ لیرنطر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے چھے مہینے ہو جائے آٹھ مہینے ہو جائے لیکن کرتے رہیے میں کہتا ہوں آپ کا جیون بدل کر جائے گا آپ کا آپ مجھے یاد کریں گے ہمشکار